حضرت یہ آپ سمجھنا تھا کہ کشف قبور کی کیا حقیقت ہے حضرت یہ جو کہتے ہیں کہ کچھ اللہ والے ہوتے ہیں وہ صاحب کشف ہوتے ہیں وہ قبروں پر نظر ڈالتے ہیں اور ایک کشف کے ذریعے قبر کا حال معلوم کر لیتے ہیں تو حضرت یہ سمجھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کا حال کیوں ظاہر کرے گا ایک امتی پر حالانکہ جبکہ یہ وہی اللہ ہے جو قیامت کے دن اپنے مجرموں کو بھی ان کی جو جرموں کے ان کو چھپائے گا اور اس پر پردہ ڈالے گا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے آپ پہلیں اس میں ایسا ہے کہ یہ کشف کونی کا حصہ ہے کشف کونی کا حصہ ہے یعنی کائنات کے جو امور ہیں ان کا کشف ہے کیا کہ زمین کے جو حیل ہڑ جاتے ہیں قبر کے اور صاحب قبر کی حالت اس پر منکشف ہو جاتی ہے تو یہ کشف کونی میں نے بتایا جیسے اس کے ریاضت و مجاہدے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ربط و ارتباط کے نتیجے میں اللہ اس کو یہ مقام دے دیتے ہیں جس کے اس پر یہ کشف کبور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ امام الاولیاء حضر مولانا آمد علی اللہوری رحمت اللہ یہ بڑا مقام اللہ ان کو عطا کیا تھا اور امام المفسرین تھے ان کے خاص جو ہے وہ صاحب صحبت جو ہے ان کے مجازد صحبت تھے حاجی یوسف صاحب گیریج والے رحمت اللہ علیہ کراچی میں ہوتے تھے تو مجھے ان سے بہت فیض ہوا ہے حضر لہوری ہی کا فیض جو ان کے ذریعے سے انہوں نے یہ مجھ تک پہنچایا مجھے کافی ان سے فیض ہوا حضر لہوری صاحب سے تو وہ حضر لہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہ بتایا کرتے تھے کہ حضر لہوری رحمت اللہ علیہ کو اتنا واضح کشف کبور ہوتا تھا کہ آپ اگر اپنے گاؤں کا نام لیں کہ فلاں میرا گاؤں ہیں وہاں پر میرے مامو کی قبر ہے اس کے بارے میں درک کشف کر کے بتائیں تو وہ یہ پوچھتے تھے کہ وہ ڈریکشن اس شہر کی مشرق کو ہے مغرب کو ہے وہ کہتے ہیں یہ مشرق کی طرف ہے اچھا مشرق کی طرف ہے ٹھیک ہے اب آپ جب بیٹھ جاتے ہیں نگاہ بند کر مراقبہ کر رہے ہیں یہاں تک کہتے ہیں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میرے مامو کے بارے میں بتائیں کہ جی کہاں ہیں انہوں نے کہا جی فلاں جڑا والے میں ہے جڑا والا کوئی قبرستان کہ جی جڑا والا یہاں سے کس طرف ہے انہوں نے کہا جی یہ شمال کی طرف ہے کہ جی اس طرف ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کشف کیا کشف میں بیٹھ گئے تو فرمان لگے کہ تمہارے مامو کے دائیں طرف قبر کس کی ہے کہتے ہیں جی یہ میرے چاچے کی ہے کہتا ہے اچھا اس کے بائیں طرف قبر کس کی ہے کہا جی ہمارا پھپا تھا یہ اس کی قبر ہے تو یہ نہیں گواہ ہے کہ وہ وہاں کی قبر سب نظر آ رہا ہے اور آنکھ بند ہو حضرت پوچھ رہے ہیں تو کہنا کہ جو کہتا ہے تمہارا جو مامو ہیں وہ تو اچھے حال میں بلکل لیکن یہ دونوں کی قبر میں آگ جلی ہوئی ہے اللہ اکبر آگ جلی ہوئی ہے کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہے وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے اسی کا اندیشہ تھا کہتے کیوں کہتا ہے اس لئے کہ ان دونوں نے مل کے میرے مامو پر ظلم ڈھایا تھا اس کے جہداد اس کے پرابٹی یہ ساری ضبط کر لی تھی اور اس کے بچے یتیم ہوگئے ان یتیموں کا گھروں سے نکال دیا تھا ان دونوں نے سب اچھینا جبکہ مامو زندگی میں ان دونوں کی خدمت کرتا رہا لیکن آخر وقت میں انہوں نے یہ کیا تو یہ دونوں نے ظلم کیا تھا اور یہ جناب نے دیئے یہ کہ آج اس حال میں ہے کہتا ہے یہی مجھے اندیشہ تھا کہ وہ ان کی قبروں میں آگئے اور مامو جائے اللہ نے اس کے لئے جنرل کا باغ بنا دیا اب یہ دیکھیں یہ کشف قبور ہو رہا ہے اتنا واضح تو یہ کشف کونی اللہ تبارک وطاہ آتا کرتے ہیں اپنا یہ سوال کہ اللہ تعالی کیوں کریں گے بھی وہ اپنے بندے کے حال ظاہر کریں اصل میں بات ہی کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے رازدار بن جاتے ہیں تب ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مجالنی اندہ کا ولی جا اے اللہ مجھے اپنا رازدار بنا لے تیرے جو راز ہیں ان میں مجھے بھی تھوڑا پتہ چل جائے کریں تو اس کا رازدار بنا لیں تو اللہ ان کو اپنا رازدار بنا لیتا ہے اس ولایت و معرفت و نسبت کے نتیجے میں تب ہی ان کے اوپر ظاہر کرتا ہے اور ان کے اوپر ظاہر ہونا ایسے ہی ہے جیسے اللہ پر ظاہر ہونا ہے لہذا اس لیے وہ برا نہیں مانتے یعنی وہ دیکھنے والے ولی وہ ان کے لیے پھر بخشی کی دعائیں کرتے کہ یا اللہ بس ماف کر دے بس ان کو ماف کر دے پس بہت ہو گیا اس پہ استضاع نہیں اڑاتے ہستے نہیں یہ فیدہ ہوتا تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جیسے ظاہر ہے اللہ اپنے ولی پہ ظاہر کر دیتے ہیں تو ولی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ماف کر دے ان کو ماف کر دے یہ ہوتا ہے اس لیے یہ اس پردہ دری کے میں نہیں آتا بلکہ ایک موقع اللہ دیتے ہیں کہ میرا یہ ولی دعا کرے اس کے لیے سفارش کرے تو میں اس سنت کر رہتے ہیں میں اس کو بخشش کر دوں اس لیے بھی اللہ یہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں ایسی ہوتا ہے کہ گھر کی بات ہوتی ہے ایک آدمی ہے جی پہلے پرائیویٹ بات کرنی ہے اب اس بندے کا بیٹا بیٹھا ہے تو حضرت یہ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اپنا بیٹا ہے بات کریں مطلب اس کا بیٹھنا میرا بیٹھنا برابر وہ رازدار ہے گھر کا بچہ ہے بلکہ اس طرح ان لوگوں کو اللہ اپنا ولیجہ بنا لیتے ہیں اور ظاہر اس لیے کرتے ہیں اس میں بھی ان کا بھلا مقصود ہوتا ہے کہ قیام قیامت سے پہلے پہلے اگر ان کی سفارش اور دعا قبول ہو گئی تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گی تو وہ قبول ہو جائے گی یہ راز بڑا راز تھا حضرت یہ سمجھنا چاہ رہے تھے آپ سے موسیقا موسیقا